السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ المبارک کے دن خدبے کا آج میرا ٹاپک تھا سبر، امتحانات، ذکر اہل بیت اور انبیاء اکرام اس کا میں کیونکہ ہمارے خطابات یہاں انگریزی میں ہوتے ہیں اس لئے آج میں آپ سے اردو میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو آج واس کا حصہ تھی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو پچپن سے آغاز کیا ہم نے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو کیونکہ اس چینل پر بہت سارے وہ لوگ بھی جڑے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو کھویا ہے اور وہ لوگ بھی جڑے ہیں جو زندگی میں کسی مشکل یا پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں کوئی شوہر ہے اس کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہے کوئی بیویاں ہیں جنہیں اپنے شوہروں کی طرف سے پریشانی ہے مختلف ٹاپکس کے میسیجز آتے رہتے ہیں بعض اولاد ماباب ماباب اولاد مختلف ٹاپکس پر بہن بھائی آپس میں وہ مسئلے بھی ہیں تو اب یہ آزمائشیں ہیں زندگی کی جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائے تو مختلف ٹاپکس پر بات کریں گے ہو سکتا ہے درس چھوڑا طویل بھی ہو جائے تو ساتھ جڑے رہیے گا اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی تو تم درس سے آزمائے جاؤ گے ایک fear of unknown بھی ہوتا ہے نا کبھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو کبھی ویسا ہو گیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایک صحیح معنی میں خوف ہوتا ہے اچھا ایک خوف ہوتا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کا ایک خوف ہوتا ہے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کا اور ایک ایسا خوف ہوتا ہے جسے آپ تقوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ عمل کرنے ہیں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوں تقوی یہ بھی تو ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈر ہوتا ہے اس کے اندر محبت کا انصر بڑا ہوتا ہے کہ رب کو جواب دہی کا ڈر اور بھوک سے بھی آزمائے جاؤ گے کبھی حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں زندگی کے مسائل پریشانیاں ہیں وہ کبھی بھوک کی صورت میں بھی آتے ہیں اس کی اور تشریحات بھی ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ اس آئے مبارکہ کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور کبھی کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزماؤں گا کبھی نوکری چلے جائے گی کبھی بزنس میں گھاٹا ہو جائے گا کبھی بزنس چل نہیں رہا ہوگا کبھی تمہارے کسٹیمرٹس کم کر دوں گا کبھی ختم کر دوں گا کبھی بڑھا بھی دوں گا کبھی تمہیں مال کی زیادتی بھی دے دوں گا کبھی بزنس میں بہت منافع بھی دے دوں گا کبھی مارکٹ ایکونومی ایسے چینج بھی کر دوں گا بہت سارے معاملات ہیں والانفس اور تمہیں تمہاری جانوں میں بھی آزماؤں گا بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اولاد ہیں اہل و اعیال ہیں ماباب ہیں رشتدار ہیں ان میں بھی تمہاری جانوں میں بھی اور والثمرات اور تمہاری زندگی کی آسائشوں میں آلائشوں میں تمہارے ان پیاروں کو جو تمہارے پھل ہیں ان میں بھی آزماؤں گا اور اسی پر ہم نے آج امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بھی اس میں تفسیر بیان کرنی ہے آپ سے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ایمان والے ان تمام مراحل میں ان تمام سٹیجز میں ثابت قدم رہیں گے ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے وہ بڑے سٹیڈ فیسٹ رہیں گے تو ایسے سٹیڈ فیسٹ رہنے والوں کو ایسے راضی برعضہ رہنے والوں کو خوشخبری سنا دو و بشر انہیں بشارت دے دو کن لوگوں کو الصابرین جنہوں نے صبر کیا ہے اور بشارت کیا جنت کی بشارت انعامات کی بشارت آئیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں خوف سے مراد تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے جواب دہی کا ڈر ہے آپ فرماتے ہیں کہ بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں اور مالوں کی کمی سے مراد زکاة اور صدقات ہیں کہ جن کے بظاہر دینے سے تمہیں بظاہر جن کو دینے سے بظاہر تمہیں تمہارے مالوں میں کمی محسوس ہوتی ہے پر وہ اصل میں کمی نہیں ہوتی بلکہ تم زیادتی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ ایک دیتے ہو اور ملتا دس ہے یا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے اچھا پھر فرماتے ہیں کہ جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات کا ہونا اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1023 کہ جب کسی بچہ جب کسی شخص کا بچہ مرتا ہے جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالی جی کی تو رب تعالی فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ عرض کرتا ہے ہاں یا رب تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو اس سیچوئیشن میں کیسا پایا جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتہ یا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی اس بندے نے تیری حمد بیان کی یا اس بندی نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا کہ بتحقیق یہ اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا جب یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب جانتا ہے یاد رکھو یہ فرشتوں کے آگے تمہارا ذکر کر رہا ہے کیونکہ تم نے اس رب تعالی کا ذکر کیا تو تم سے اچھی محفروں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے یا بندی کے لیے جنت میں مکان بناو جنت میں مکان کے اخدار بن جاتے ہیں اب جنت میں مکان اسی کا بنے گا جو جنت میں جانے والا ہو جس سے جنت میں جانا نہیں ہے اس کا مکان بنانے کا کیا مقصد اور فرمایا اس مکان کا نام بھی رکھ دو بیت الحمد اللہ کا حمد بیان کرنے والا گھر یعنی اس کا گھر ہے جس نے اللہ کی حمد بیان کی تو اس کا اس شخص کا گھر ہے تو اب یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں لوگ مختلف قسم کے امراض سے گزرتے ہیں مشکلات سے پریشانیوں سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ہے ہی امتحانات اس لیے دیکھیں نا ہر ایک کی امتحان الگ ہیں آپ کا امتحان الگ ہے میرا امتحان الگ ہے میرے بچوں کا امتحان ہر بچے کا امتحان الگ ہے ماں کا امتحان الگ ہے والد کا امتحان الگ ہے بیوی کا امتحان الگ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی مختلف امتحانات ہر ایک کی الگ الگ جدہ جدہ ہیں تو جس کو جو امتحان دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق جانچہ جائے گا اسی کے مطابق اس کی گریڈنگ ہوگی جیسا کہ اگزام دیا گیا ہے میرے اگزام پر آپ کی گریڈنگ نہیں آپ کے اگزام پر میری گریڈنگ نہیں کیونکہ آپ سے آپ کی عمل کا سوال ہوگا اور مجھ سے میرے عمل کا سوال ہوگا تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر دوسرے کی اتنی فکر کیوں اور دیکھیں یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں امتحانات ہوتے ہیں یہ تو پہلے انسان سے چلے آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ایک امتحان تھا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی امتحانات تھے ان کی قوم بھی ان کے لیے امتحان تھی ان کا اپنا بیٹا بھی ان کے لیے امتحان تھا جسے وہ آخری لمحہ اپنے بیٹے کے آخری لمحات تک اسے دین کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ آپ اس کشتی میں سوار ہیں اس شپ میں سوار ہیں جس کے اندر مومنین ہیں اور وہ سب ہیں جنہیں اللہ انہیں بچانا ہے اور وہ جو اس میں سوار نہیں انہیں غرق ہو جانا ہے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تو بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ نا نا میں بڑا اچھا تیراک ہوں میں ابھی تیر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑ جاؤں گا خود کو بچا لوں گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور اس وقت ایک بڑی موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی جب موج بیٹھی جب ویو سیٹل ہوئی تو پھر کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہیں نہیں پاتے تھے کیونکہ وہ غرق ہو چکا تھا اور اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے رب یہ تو میرے احل میں سے تھا تو رب نے کہا نہیں یہ تیرے احل میں سے نہیں تھا یہ تب تک تیرے احل میں سے تھا جب تک اس کی سانس میں سانس تھی یہ ایمان لا سکتا تھا اب یہ مر گیا کفر میں مر گیا تو اب یہ تیرے احل سے نکل گیا اب یہ تیرے خاندان کا حصہ نہیں ہے نوح تیرے خاندان میں تو ایمان والے ہیں اللہ اکبر تو سوچو کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اگر اولاد ایمان والی نہ ہو اور دنیا سے چلی جائے تو اس اولاد کا اس ماباب سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ انہوں نے الگ الگ ڈیسٹینیشنز میں جانا ہے تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کیا کیا معاملات پیش آئے قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا گھر والے ایمان نہیں لاتے تھے ان کے شہر والوں نے ان کے بادشاہ نے کیا معاملہ کیا پھر کہاں کہاں سے گزرے کہاں سیٹل ہوئے پھر ایک وقت آیا کہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کو چھوڑ آئے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ نہیں اکتا تھا پانی بھی نہیں تھا دیکھیں آپ آزمائشوں پہ آزمائش امتحانات پہ امتحانات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں پیدا ہوئے تو اب یہ ماں پہ خوف ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں پرورش پائی تو اپنی ماں سے دور ایک ایسے بادشاہ کے گھر میں جو دشمن ہے آپ کا لیکن اسے خود نہیں پتا کہ وہ آپ کا دشمن ہے آپ آنے والے وقت میں دشمنی نکالے گا اپنی اور اس کے بعد ذرا جمان ہوئے تو پھر ملک چھوڑ کے جانا پڑا دس سال وہ شخص جو شہزادہ تھا اب دس سال ایک چرواہے کی زندگی گزار رہے ہیں واپس آتنے ہیں تو پھر اور بڑے امتحانات کا سامنا ہے قوم کو آزادی دلا کے نکلتے ہیں کہ ایک بہتر مستقبل ملے گا اور قوم ایسی کہتی ہے کہ ہمیں تو بہتر مستقبل نہیں چاہیے ساری مینتیں موسیٰ علیہ السلام آپ کریں ہم تو صرف حلوے مانڈے کھانے والے لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الگ معاملات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آپ کو قدم قدم پر امتحانات ملیں گے پیدا ہوتے ہیں تو والد نہیں چھ سال کی عمر میں والدہ نہیں آٹھ سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب دادہ نہیں یا والد عبداللہ اور حضرت عامنا حضرت عبد المطلب سب کوئی نہیں حضرت ابو طالب کے پاس سیرے پرورش ہیں لیکن وہ حالات ایسے ہیں کہ ان میں بھی امتحانات ہیں پھر آگے زندگی میں سنہرے باپ کھلتے ہیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو آپ کے کاندوں پر تھی ہمیشہ سے کیونکہ انبیاء تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں اب اس کے اظہار کرنے کا وقت آ گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ قوم خلاف ہو گئی آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ننے بچے کو دفنا رہے ہیں اور قوم کھڑے رہ کے کہتی ہے کہ آپ کی تو جڑ کٹ گئی ایموشنلی شیٹر کر دیا گیا لیکن اس وقت میں رب تعالی نے اپنا پاک کلام اتارا کہ انہ شانیہ کا خول افتر آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے ان کی جڑ کٹ گئی آج کون کہتا ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں یا ابو لہب کی اولاد سے ہوں یا ادبہ اتیبہ شہبہ کی اولاد سے ہوں یا ندر ابن حارس کی اولاد سے ہوں یا اسود بن مطلب کی اولاد سے ہوں آج کوئی نہیں کہتا پر فخر سے لوگ کہتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کی اولاد سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں آل محمد ہوں لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مجھے چنا اس چیز کے لیے کہ مجھے آل محمد میں پیدا کی اللہ نے مجھے مجھے عزت بخشی تو جب بیست کو سات برس گزر گئے تو قوم نے بائیکارٹ کر دیا وہ بڑی تفصیل سے میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا مراحل کیا کیا پریشانیاں آئی ہیں کن کن چیزوں سے گزرنا بڑا صحابہ اکرام کو اور وہ جو آپ کے رشتدار ہیں پر اسلام نہیں لائے کوئی پتے عبال کے پانی پی رہا ہے کوئی اوٹ کی کھال اسے عبال کے اس پانی کو پی رہا ہے عجیب معاملات ہیں کوئی کھانا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو کفار اسے پکڑ لیتے ہیں حکیم ابن حضام کا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا آپ سے میں نے حشام بن ربیعہ کا واقعہ آپ سے شیئر کیا تو مختلف اس میں حالات و واقعات پیش ہے لیکن آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخروی عطا فرمائی کامیابی عطا فرمائی تو اب یاد رکھیں کہ جب مسلمان کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے بہت زیادہ جو سواب عطا فرماتا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث مبارکہ شیئر کرتا چلوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المرد میں باب شدت المرد میں حدیث فائیف تاوزن سکس فورٹی سکس یعنی اب ان تکالیف کو تم برداشت کرو گے نتیجتا تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیا جائے گا تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے گا کیونکہ مومن کو پہنچی کوئی تکلیف زائع نہیں جاتی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو تکلیف رنج ملال اور عذیت و غم پہچے یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سبب سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المردہ باب ما جاء فی کفارت المرد حدیث نمبر 5641 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد اور میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ترمیزی شریف کی روایت ہے کتاب الزہد میں حدیث 2407 یعنی کہ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی چاہے جان میں ہو مال میں ہو اولاد میں ہو وہ ضائع نہیں جاتی اس پہ صبر کروگے تو اللہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے جن جب مصیبت زدہ لوگوں کو سواب دیا جائے گا یہ غور سے سنیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے پچھلے دنوں کافی ای میلز اور میسیجز اور مختلف ذرائع سے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ بات کرنا میں لئے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں ہم یا امریکہ میں رہتے ہیں کوئی دس گیارہ گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے پھر ہماری مصروفیات زندگی آپ کا ڈیلی سکیجول چیزیں کو انسائیڈ نہیں کر پاتی اس لئے ہم نے یہی مسئلہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے ہیں تو کالز پر بات کرنے کا سلسلہ ہم نے نہیں رکھا ہے تو بارہ جو جو سوالات اپنی زندگی کے مسائل پریشانیوں سے متعلق کی ہیں چاہے وہ مختلف مسائل ہوں تو یاد رکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ جب مسئیبت زدہ لوگوں کو جب سواب دیا جائے گا نا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے جنہیں وہ مشکلیں اور پریشانیاں نہیں ملی نا دنیا میں وہ جب دیکھیں گے کہ مشکلوں پریشانیوں اور امتحانات میں گرفتار لوگ جو اتنا سواب انہیں مل رہا ہے تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی اللہ اکبر اتنا سواب ملے گا آپ اپنی ان مشکلات اور پریشانیوں پہ سبر کا دامن نہ چھوڑنا یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے کتاب الزہد حدیث 2410 اور دیکھیں یہ آزمائشوں کا سلسلہ خلفار راشدین خلفار راشدین المہدیین کے ساتھ بھی رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فطریں اٹھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران مسجد النبوی میں ابو لولو فیروز نے آپ پر پی در پی اپنے خنجر سے حملے کی اور وہ بھی زہر میں بجھایا ہوا خنجر کہ اگر خنجر کی چوٹ سے جان نہ جائے تو زہر سے چلی جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملٹپل کانٹیننٹس کے اوپر مختلف برعظموں پر حکومت کرنے والے خلیفہ اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے کہ پانی نہیں ملتا تھا پانی جیسی چیز جس کے لئے حضرت عثمان غنی نے مدینہ جیسے شہر میں کوہ خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا آج اسی پانی سے اسی خلیفہ کو محروم کر دیا جاتا ہے اور مظلوم ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا جاتا ہے ان کی بیوی رکتی ہے تو اس کی انگلیاں کٹ دی جاتی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی برس کی عمر سے تجاوز کر چکے تھے سوچے تو ذرا اور شہید بھی کیا گیا جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور روزے سے ہیں حضرت علی مرتضی کرم اللہ اجہور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا مسجد جا رہے ہیں اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم ان پہ حملہ کرتا ہے چنکہ چہرے پہ تلوار مارتا ہے کہ داڑی مبارک خون سے بھر جاتی ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے مسجد کے دروازے پر اور وہ خلافت کے پانچ ساڑھے پانچ سال بھی بہت امتحانات سے گزرے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ امتحان کا کڑا وقت آیا تو ایک کامیابی کی بات بھی بتاتے چلے آپ نے کامیابی حاصل کی کہ حضور کی پیشنگوئی کو پوری فرمایا کہ مسلمانوں کو متحد کر دیا ایک دفعہ پھر اتحاد ہو گیا مسلمانوں میں یوں امتحانوں میں سرخرو بھی پہوتے ہیں نا لوگ امام حسین کی اگزیمپل دیکھیں وہ سرخرو ہو گئے انہوں نے اپنے امتحان کے وقت تاغوت کے سامنے کوئی کامپرمائز نہیں کوئی کامپرمائز نہیں کتنی ہی مثالیں کتنی ہی مثالیں یہ ایک لب لباب ہے اس واز کا جو آج جمعت المبارک کے دن میرے واز کا موضوع رہا اس پہ سے بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنا صرف محرم تک محدود نہیں ہے کہ دس محرم کے بعد حضرت حسین یاد ہی نہیں پھر اگلے سال محرم میں یاد کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایک طریقہ کار سکھایا ہے جسے حسینیت کہتے ہیں حسینیت کہتے ہیں اور وہ طریقہ کار کیا ہے زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھو تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے پھر مسئیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی پر وطواصہ بالحقی وطواصہ بالصبر کا معاملہ کرنا ہے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے جمع رہنا ہے کیونکہ رب نے کیا فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو سودا مہنگا نہیں ہے بس ہمت چاہیے دعا کیجئے گا میرے لئے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی مشکلوں کو پریشانیوں کو آسان فرمایا آمین اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم